دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واسحابہ اجمعین برحمتکا یا رحمت راہیم انتبتہو بی اموالکم محسنین غیر مصافحین کہ ان سے رشتہ جوڑو سنجیدگی کے ساتھ حق محر ادا کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیش کے لیے گھر بسانے کے لیے وقتی ایاشی کے لیے نہیں عزیزانِ گرامی یہ قرآنِ مجید میں ایک لفظ بار بار آ رہا ہے محسنین غیر مصافحین کسی بھی عورت سے تم رشتہ قائم کرو تو اس نیت سے کہ اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے گھر میں آباد کرنا ہے وقتی نشہ اتارنے کے لیے نہیں ایاشی اور بد کرداری کے لیے نہیں عارضی نکاح کے لیے نہیں متعا کے لیے نہیں ہلالے کے لیے نہیں یہ دو لفظ جو ہیں محسنین غیر مصافحین یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے متعا کی بھی جڑ کاٹ رہے ہیں اور ہلالے کی بھی ہلالے میں اور متعا میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں عزیزانِ گرامی ایک سخت بات آپ کی خدمت میں کہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں پوری تحقیق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ دو باتیں جو ہیں ایک متعا کا عمل ایک ہلالے کا عمل یہ کہیں بھی کسی جگہ بھی نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ہمارے شیعہ بھائی متعا کے لئے قرآن کی آیت لے آتے ہیں اور وہ آیت اس طرح سے لے لے کے آتے ہیں کہ مارو گھٹنا کوٹے آنکھ کوئی سر پیر نہیں بنتا اور یہ پتہ نہیں کیسے مشہور ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر اور غزوہ مکہ کے دوران میں اپنے صحابہ کو جو چار چار پانچ پانچ مہینے سے باہر تھے آپ نے ان کو متعا کی اجازت دے دی یاروہ بخاری کی حادیث میں نے بھی پڑھی ہیں جن سے یہ لوگ مفہوم لیتے ہیں کہ حضور نے شروع میں متعا کی اجازت دی دی تھی بعد میں آپ نے منع فرما دی ان حادیث کو پڑھ کے تو یوں لگتا ہے کہ آپ نے نکاح کی اجازت دی حادیث کے الفاظ کو جو بخاری میں ہیں میں کل ہی پڑھ رہا تھا اور میں نے بہت غور کیا کہ یا تو مجھے بالکل عربی نہیں آتی آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر گھار کے کیوں اس میں مجھے خوشی ہوئی جب میں نے رات مطالعہ کیا تدبر قرآن کا ہمارے استاذ موران عمین عصن اصلاحی رحمت اللہ علیہ نے متعاق کو کلیتا جاہلی رواج قرار دیا کہ یہ کلیتا جاہلی رواج ہے اس کا اسلام میں گزری نہیں ہوا اب یہ ایک تحقیقی بات ہے میرا مزاج جو میری طبیعت یہی کہتی ہے اتنا بڑا کام کہ آرزی طور پر نکاح کی اجازت دے دی جائے اور اللہ معاف کرے دارول افتاریاز والوں کو سعودی عرب کے علماء کو انہوں نے یہ فتوہ دے دیا کہ کوئی تعلیم علم جب امریکہ پڑھنے جائے تو وہاں اس نیت سے نکاح کر لے کہ جب تعلیم ختم ہو جائے گی تو طلاب دے کے آ جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ میں نے وہاں ٹیلیوین پہ احتجاج کیا میں نے علماء سے جھگڑا کیا اور ایک عالم جو مجھ سے بے تکلف تھے میں نے ان سے یہ کہا کہ تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں کہہ لے یہ پانچ تو میں نے کہا جو مزدور پاکستان سے یہاں آکے کام کر رہے ہیں کیا خیال ہے تمہارا اگر وہ تمہاری پانچ بیٹیوں سے نکاح کر لے اس نیت کے ساتھ کہ جب ان کا یہاں کام ختم ہو جائے کانٹریکٹ ختم ہو جائے تو جاتے جاتے یہ بیویوں تمہارے گھر چھوڑ جائیں پانچوں کی پانچوں کو نکاح کے بعد سال دو سال تین سال کے بعد جب یہاں ملازمت ختم ہو تو وہ ساتھ ہی طلاق دے کے بچے سمید تمہارے گھر میں پانچوں بیٹیوں کو چھوڑ کے چلے جائیں کیسا لگے گا تمہیں میں تو مار دوں گا انہیں جان سے تو میں نے کہا اوروں کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ تم ان کو نکاح کر کے چھوڑ کے آ جاؤ تمہاری بیٹیاں اس قابل نہیں ہیں اللہ ان کو معاف کرے یہ لوگ ایسے فتوے دے دیتے ہیں جن کی کوئی دین میں اصل نہیں ہے اور چھوڑوں مٹھا علم نہیں شیخ بن باز کا فتوہ اور میں اس زمانے میں کئی لوگوں سے جھگڑ پڑا قرآنی مجید کے یہ دو لفظ محسنات یا محسنین غیر مسافحین کسی بھی عورت سے تم نے تعلق رکھنا ہے تو یہ دائمی سنجوک کا تعلق ہوگا یہ زندگی بھر کا تعلق ہوگا یہ نبھانے کا تعلق ہوگا مرتے دم تک اور میں تو اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ ہمارا تعلق تو مرنے کے بعد نہیں چلے گا یہ بھی جہالت کی بات ہے مرے تو میاں بیوی کا تعلق ختم ہوگیا کیوں ختم ہوگیا اللہ کو جان دیئے کوئی طلاق تھوڑی دیئے ایسے ہنک دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے میاں اس سے زیادہ کوئی پاکیزہ تعلق نہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی دائنی تعلق نہیں ہو سکتا ہے اور آگے چل کے دیکھو قرآن مجید اس تعلق کو کتنا مقدس تعلق قرار دیتا ہے اور فمایہ دیکھو اس تعلق میں آنے سے پہلے جتنی تمہاری جیب میں مال ہے جتنا افورڈ کر سکتے ہو سارا لگاؤ مخلمت کرو تاکہ پتا چلے کہ تم اپنا اس تعلق قائم کرنے میں سنجیدہ ہو اور اس کے لئے کیا لفظ استعمال کیا ہے حق المحر پتا چلے کہ تمہیں کتنی محبت ہے صدقات پتا چلے کہ تم اس صدقات اس کو کہا کہ تم اس تعلق کو قائم کرنے میں اس محبت میں کتنے سنجیدہ اور کتنے سچے ہو جفمایہ کہ یہ تعلق قائم کرتے ہوئے سنجید کی اختیار کرو اور اس میں مال خرچ کرو اور حق المحر جتنا زیادہ سے زیادہ تم دے سکتے ہو تم دو اور میں تو ایسا نکامی پڑھایا کرتا جس وہ کہتے ہیں حق المحر کہہ جی وجہ شریعی ہے جارو شریع کیا ہوتی ہے یہ بتیس روپے ہوتی ہے پتہ نہیں بتیس روپے کہاں سے نکال کے لئے آئیں ایسی کوئی بات نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ حق المحر دیا ہے کوئی شریعی نہیں ہے کہ جی بتیس روپے لکھا ہوا چلا آرہا ہے مولیوں کے ہاں سے بتیس روپے ہر پتی ہیں اور حق المحر پہ بتیس روپے لے کے آرہے ہیں غلط باتیں ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَوْحِلَّ لَكُمْ اور تمہارے لئے حلال قرار دیا گیا مَا وَرَا عَذَالِكُمْ ان عورتوں کو چھوڑ کے باقی سب عورتیں ان تبتغو کہ ان کے رشتے چاہو بِأَمْوَالِكُمْ اپنے اموال خرچ کر کے اموال کا لفظ استعمال کیا ہے اور اموال سے مرادی ہے کہ اس میں سونا بھی ہے اس میں چاندی بھی ہے اس میں نقدی بھی ہے اس میں زمین بھی ہے اس میں دکان بھی ہے اس میں مکان بھی ہے ایک طرح کی چیز نہیں کئی طرح کی چیزیں دیکھیں تم یہ رشتہ کماؤ اور دل جیتو یہ پتا چلے کہ یہ آدمی رشتہ لینے میں سنجیدہ ہے اور زندگی پوری گزارنا چاہتا ہے یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے محسنین عورتوں کو اپنی حفاظت نگہبانی حسار نکاح زندگی کے سنجوگ میں لیتے ہوئے غیر مصافحین ایاشی کی نیت سے نہیں یہ صفح سین فے ہے اس کے مہنی ہوتے ہیں بد کرداری سے اپنے مادہ منوی کو بہانا عیاشی کرنا مصافحت کہتے ہیں بے حیائی کی زندگی گزارنا وہ نہیں نکاح میں اور صفح میں بنیانی فرق یہ کہ اس میں آپ سنجید کی سے صفح تو یہ ہے جیسے کہ بہت سکت پیشاب آیا ہوا ہے آدمی کو وہ جا کے مصل خانے میں کسی گھٹر میں پیشاب کر کے چلا گیا مسانے کا بوجھ ہلکا کر دیا طبیعت میں بہت وحشیانہ ہیوانی پن شہوت آئی ہوئی ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس بوجھ کو ہلکا کرنا ہے وہاں سے ہلکا کر کے باگ گئے یہ صفح ہے اور نکاح جو ہے یہ صفح ہے نکاح جو ہے وہ تو ایک زندگی کا معاہدہ ہے پوری زندگی کا معاہدہ ہے اور بہت مقدس معاہدہ ہے میں وہ کروں موسیقی موسیقی